قائم کو خدا قائم رکھے قائم سے زمانہ قائم ہے یہ پوری کائنات حضرت کے تفعل میں ہے حضرت کے صدقے میں ہے اور کسی امام کا دیکھئے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا کہتی ہے بھائی ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے حتی امیر المومنین حتی بقیہ امام شاید کسی امام کا اتنا تذکرہ ہوا ہو ہر دور میں جتنا ہمارے امام کا ہوا ہے رسول اللہ سے لے کر کے اور گیارویں امام تک کوئی دور امامت بچا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے امام کا ذکر حتی کربلا حتی کربلا امام کی ولادت کب ہوئی ہے سن دو سو پچپن یا جی چھپن بھی ہے صحیح فرمایا آپ نے بعض کتابوں میں چھپن بھی ہے بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر چھپن مان لیا جائے تو تاریخ ولادت نکلتی ہے نور نون کے پچاس واو کے چھے ریکے دو سو نور تو دو سو پچپن یا دو سو چھپن حضرت کی ولادت ہے واقعہ کربلا کب ہوا ایک سٹھ ایک سٹھ کے دس ہی دن تو تو ساٹھ ہی ایک طرح سے یعنی امام کی ولادت سے کتنے برس پہلے واقعہ کربلا ہوا یوں راؤن فیگر میں کہیے ایک سو پنچانوے سال یا ایک سو چورانوے سال کچھ مہینہ پہلے واقعہ کربلا ہوا ہے لیکن اس وقت بھی امام کو دو سو برس پہلے ولادت کے امام کا ذکر ہو رہا ہے کہاں جب امام سجاد علیہ السلام کی جو تقریر ہے یوٹیوب پہ دیکھئے گا پرانا اٹھ دس سال پہلے میں نے پورا خطبہ پڑا ہے کچھ حصہ اس کا پورا تو نہیں کچھ حصہ اس کا جو ابتداء ہے وہ نقل کرتا ہوں اس زمانے میں بھی جو شام میں امام سجاد علیہ السلام نے تقریر کی ہے وہاں حضرت کو یاد کیا اپنے خطبے میں مقدمے میں فرماتے ہیں ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبح اے لوگو ہم کو چھے نعمتیں دی گئی ہیں سات فضیلتیں دی گئی ہیں اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنی نعمتیں یہ ہیں کہ ہم کو علم دیا گیا حلم و بردباری دی گئی مجد و بزرگی دی گئی جما مردی و مروت دی گئی مومنوں کے دلوں میں ہمائی محبت ڈالی گئی یہ جملہ ہے امام کا اس کے بعد جو فضیلت ہے جنوائی وہ سنیا و فضلنا بأن منن نبی المختار ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ومنن صدیق صدیق اکبر یعنی امیر المومنین ہم میں سے ومنن طیار جعفر طیار ہم میں سے ومنہ عصد اللہ اللہ کا شیر ہم میں سے وعصد رسول رسول اللہ کا شیر ہم میں سے ومنہ صبتہ ہاظہی الامہ اس امت کے صبتہیں یعنی امام حسن حسین ہم میں سے اور ساتھویں نمبر پر فرماتے ہیں ہماری فضیلت یہ ہے کہ ومنہ مہدی اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جس کے ولادت کے دو سو برس پہلے جد یہ کہے کہ ان کا وجود ہمارے لئے باعث فضیلت ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے بات یہاں سے چلی تھی جس دور میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا موسیقی